میں ہمائیوں اختر صاحب بریک پر جانے سے پہلے آپ سے سوال پوچھا تھا اس کو ذرا ایڈریس کر دیجئے کہ کیا ابھی حکومت کو ان معاملات پر افغانستان اور امریکہ کے معاملے پر جو ہے وہ کیا کرنا ہے اور چین کے حوالے سے کیا اس پر مزید کلیریٹی کی ضرورت ہے کیونکہ ہم حکومت کا موقف تو دیکھ رہے ہیں سامنے آ رہے ہیں اور کیا یہی موقف آنے والے دنوں میں بھی رہے گا چی میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی پولیسی پہ لیٹلی چاہے وہ فورن پولیسی ہو ریجونل پولیسی ہو with respect to عبانستان کشمیر اکنومک پولیسی ہو سوشل پولیسی ہو پاکستان کی بہتی تذہر جی ہماری صاحب جی ہماری صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے آپ بات continue کیجئے جی جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ پرائم منسٹر نے واشنگن پوسٹ میں آرٹیکل رکھا نیوارک ٹائم میں تفصیلی انٹریو دیا کل بہت لمبی بڈیٹ سشن اچھا جی ہماری صاحب جی جی جو views ہیں اپنے ان اہم معاملات ٹھیک ہے میں ہماری صاحب آپ کی طرف ذرا واپس آتا ہوں کائرے صاحب جب ہم mechanism کی بات کرتے ہیں کہ ان معاملات پر اعتماد ہونا چاہیے ایک لکیر جو ہے وہ کھینچی جانی چاہیے جہاں پر قومی سلامتی کے معاملات کو سیاسی معاملات سے الگ کیا جا سکے کیونکہ آپ بھی حکومت میں رہے ہیں سر اور وہ بھی کوئی وقت ایسا تھا جب پاکستان کو دشتگردی کا سامنا تھا کیا آپ کی نظر میں آج یہ کام ہو سکتا ہے کیا یہ لکیر ہماری سیاست کے اندر کھینچی جا سکتی ہے کہ جہاں پر جو سیاسی معاملات ہیں ان پر تو ہم سیاست کریں اور وہ بات سمجھ میں آتی ہے سیاسی لوگ ہیں سیاست ہوتی رہے گی لیکن قومی سلامتی کے معاملات سیاست سے بالتر ہوں یار مجھے بیمان یہ سمجھ نہیں آتی قومی سلامتی ہو ایکانومی ہو پاکستان کے خارجہ پالیسی ہو داخلی عمول ہو یہ سارے کے سارے سیاسی عمل تو ہے یہ پارلیمان سیاست کی جگہ تو ہے اس کے سیاسی حل ہی تو چاہیے اس کے فوجی اور دیگر حل تو نہیں چاہیے کنسلٹیشن سیاسی حلوں کا نام ہے اس کے اوپر سیاست ہونی چاہیے اس پہ منفی رویے نہیں ہونے چاہیے اس پہ ایکسپلائٹیشن نہیں ہونی چاہیے اس کو ابیوز نہیں ہونا چاہیے پاکستان کے انٹرسٹ کو باز کرنا جو مردی لفظ استعمال یہ کہنا کہ اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے پھر کیا ہونا چاہیے سیاست دان سیاست کریں گے میں تھوڑا سا ذرا اس کو کلیر کر دوں جو بات میں کرنا تھا پولرائزیشن کی اور سیاست کے ذریعے ان معاملات کے حل نکالنے چاہیے یہ سیاست ہے نہیں نہیں کائرہ صاحب دیکھیں بات ہے سیاسی پولرائزیشن کی کہ پولرائزیشن جس قدر بڑھ جاتی ہے جب آپ نیگٹیوٹی نہ ہونا آپ اس کے نام یہ سیاست نہ کریں وہ کسی ایک بات پر متفقی نہیں ہو سکتے آپ کہیں کہ نیگٹیوٹی نہ کریں لیکن یہ کہنا کہ اس پہ سیاست نہیں میں تو کہتا ہوں میں تو مسجد میں بھی سیاست کرتا ہوں سیاست تو عبادت ہے سیاست تو سلوشن ہے سیاست نہ ہونا یہ عذاب ہے اگر سیاست ہو رہی ہو تو یہ مسائل ہوئی نہ امریکہ ساری سیاست کرتا ہے نا مگر سیاست کیا کیا سیاست میں کہا رہا تھا پھر سیاست میں اتفاق رائے بھی ہوتا ہے تو کیا ان معاملات پر اتفاق رائے کا کوئی میکنزم ہو سکتا ہماری سیاست بہت جود ہے ہم نے کوئی ویل انوینٹر نہیں کرنا ریمان صاحب ہم نے کوئی نیا ویل انوینٹر نہیں کرنا کیا ہم نے تشت گردی پہ اتفاق رائے کیا نہیں کیا کیا ہم یہ نوازلیب نے کیا کیا ساری قومی قیادت کو بٹھائیں آپ کو اکلے کل نہیں ہے کوئی شخص کوئی ادارہ اکلے کل نہیں ہے سب لوگ بیٹھیں گے اپنی اپنی رائے ہتائق ان کے سامنے آئیں گے لیکن میں نے آپ سے سن لیا آپ نے مجھ سے سن لیا اخبار میں پڑھ لیا کوئی تقریر سن لی یہ تو باتیں ہیں ٹھیک لیکن کچھ حساس انفرمیشن ہو ہے جس کی بنیاد میں اپنے کنکریٹ ڈسین لینے اس لیول پہ بیٹھ کے ان کلوز ڈور میٹنگس کے اندر ساری قیادت کے سامنے کھل کے بات ہوتی ہے اور وہ اپنے اپنے تجربے بیاد کام کرتے ہیں اپنے تجربات کی روشنی میں جماعتیں یا قیادت اپنی رائے دیتی ہے کہ یہ بہتر ہے اور اس سے ایک اچھا رستہ پیدا ہو سکتا ہے یہی ہے شرائیت یہی ہے پالیٹیکس یہی ہے پارلیمان کا کام تو یہ کرنے کے لیے لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے میں بار بار اس لیے نہیں کوئی چھیڑنا چاہ رہا ہوں لیکن لیڈ کون کرتا ہے ان کو میری شکل پسند ہے یا نہیں پسند یہ الگ بات ہے لیکن ان کو میری بات سننی چاہیے اگر مجھے لوگوں کی اتاتائید حاصل ہے اگر میں کسی جماعت کو ریپزنٹ کرتا ہوں اچھا میں ہمارے اندر تحریک انصاف کے لیے یہی سب سے بڑا سوال ہے اچھا یہ تحریک انصاف کے لیے سب سے بڑا سوال ہی یہ ہے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے مشکل کام نہیں ہے آج آدمی چیپ بیٹھے ہیں آئی ایس آئی چیپ بیٹھے ہیں ساری قومی قدرز بیٹھ کے ان سے باتیں کر رہی ہیں وزید اعظم بیٹھے ہوتے تھے ہمارے اندر پی ٹی ایپ ہمارے اندر پوچھتے ہیں ہمارے اندر پوچھتے ہیں کہ کیا یہ تحریک انصاف کے لیے ان دونوں چیزوں کو الگ الگ کرنا ضروری ہے کیونکہ سرے بہت انٹرمکس ہوتی ہیں جہاں پر بھی جو ہے وہ بات ہوتی ہے ان معاملات پر بھی جب بات ہوتی ہے تو یہی چیزیں پھر سے آ جاتی ہیں اعتصاب والی کیسز والی صرف کون کر رہا ہے اس طرح کے معاملات پر کشمی جیسے ایشو پر کیونکہ نہ باتیں میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں اس میٹنگ میں ایک لمحض اعتصاب کا نہیں آدھا ہوا ہوگا یہاں ایشوی ہو رہی ہے جی ہمارے اندر پی ٹی آئی کے لیے ان چیزوں کو الگ الگ کرنا ممکن ہے اور اس کو لے کر چلنا مجھے افسوس ہو رہا ہے کائرہ صاحب جیسے سینئر پولٹیشن اس وقت اغوانستان میں بہت اہم صورتحال ہے اور پاکستان اگر صحیح فیصلے نہ کیے تو خدا نہ خاصتہ پاکستان کو نقشان پہنچ سکتا ہے اس کا جو آفٹر میٹ ہوگا اور ہم تقریباً ایک گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور کم از کم آج میرا تو خیال تھا کہ کارہ صاحب یا باقی اگر کوئی ادھر پارٹی کے بیٹھے ہوتے وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اغوانستان کے بارے میں ان کا کیا سوچ ہے چائنا اور امریکہ میں جو بیلنس ہکنا ہے اس بارے میں ان کی کیا سوچ ہے یہ جو جیو پولٹیکل سیچویشن امرج کر رہی ہے ایران کی جو صورتحال شاید اب بہتر ہو جائے اس میں پاکستان کی کیا سوچ ہے ابھی تک ہم پینت آلیس منٹ سے بیٹھ کے صرف اس چیز میں لگے ہوئے ہیں کہ وزیراعظم کیوں نہیں آئے تو اس کا مقام سر جو سوال ہوگا جواب تو اسی کا دوں گا نا مجھ سے اگر سوال رحمان یہ کر رہا ہے تو میں اس کا جواب کیا دوں گا چلی آپ مجھے اپنے پارٹی کا بیو بتائیے کہ آج کا جو افوانستان کی صورتحال ہے اس میں سیپل پارٹی کا کیا بیو ہے سر پہلے نمبر پہ یہ میرا بیو میری لیڈرشپ وہاں اس بند کمرے میں دے گی یا مجھے نہیں دینا چاہیے دوسری گزارش یہ ہے کہ میری جماعت نے باقی اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ مل کے مطالبہ کیا ہے کہ سب اکٹھے بیٹھیں ہمیں بھی بتائیں ہم آپ کے ساتھ تائید میں اکٹھے ہو اس پر قومی یکجہتی کریں یہ انیشیٹیف وزیراعظم نے نہیں اپوزیشن نے لیا ہے اور میں اس کے ساتھ ہوں ہمائیوں صاحب میں کوئی وزیراعظم کی ٹانک کھنچنے والا بندہ نہیں ہوں مجھے ہمیں اچھے لگے نہ لگے الگ بات ہیں وزیراعظم ہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی اونرشپ وزیراعظم کے علاوہ کسی کی نہیں ہے اور پالیٹیکس تب ہوگی جب وزیراعظم بیٹھے ہوگے اس کی پولٹیکل اونرشپ ہوگی آج کس کی اونرشپ ہے اس پر ہیڈ کون کر رہا ہے کہ کائرہ صاحب امریکہ امریکہ غالباً دباؤ ڈال رہا ہے پاکستان میں کہ وہ چائنہ سے کچھ دور ہو اور ویسٹ کے زیادہ نزدیک آئیں اس پر پاکستان ٹیپل پارٹی کا کیا بیو ہے اب بڑے رینیر آدمی آپ کے کچھ شبیع ہوگے مجھے صاحب میرا بیو امریکہ کے مفادات کے کبھی ساتھ نہیں ہے میری جماعت کا بیو پاکستان کے ایک بچے کو پتا ہے ہم اس وقت بھی جب طالبان کے ساتھ چلا گیا تھا اس وقت بھی ہم کہہ رہے تھے یہ مناسب نہیں ہے جب روس نے حملہ کیا تھا اور ہم طالبان بھیج رہے تھے جب امریکہ نے آکرم پہ حملہ کیا اس وقت بھی ہم کہہ رہے تھے یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے جب نان سٹیٹ ایکٹرز کے جذریعے لڑائیاں لڑائی گئیں اس وقت بھی ہم کہہ رہے تھے یہ درست نہیں ہے اور اس کا نقصان ہوگا ہماری پالیسی بڑی کلیر ہے لیکن گورنمنٹ آج گورنمنٹ کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں ایک وقت آیا جب ہمیں بارڈر بند کرنے پڑے ہمیں نیٹو سپلائز بند کرنی پڑی تو ہم یونی لیٹرلی فیصلہ نہیں لے کے بات کریں ہمائیو صاحب اب ذرا اوستیز پر آ جائیں کیا گورنمنٹ سر دیکھیں ای ٹنک دی قویشن is also about leadership کہ کیا گورنمنٹ جو ہے وہ ان دونوں ایشیوز کو الگ الگ کر کے کرنے کے لیے تیار ہے اور کیا میکنزم ہو سکتا ہے کہ جہاں پر ان معاملات کو جو ہے وہ الگ سے دیکھا جائے جبکہ جو ہے یہ قومی سلامتی کے معاملات ہیں ان پر بڑھنے کا آگے کنسنسز کا یونیٹی کا طریقہ کار جو ہے وہ کا دیوائز کی مان یہ کنسنسز بیلڈنگ کے لیے تو اجلاس ہو رہا ہے مجھے تو حیرانگی ہے اسی کے لیے اجلاس ہو رہا ہے اور اپوزیشن کی ڈیمانڈ پہ ہو رہا ہے جی ہمائیوزا سر درہ سنیں نا کاری صاحب درہ حکومت کیا کہتی ہے ایک بجا کہ آج اس اس فورل پولیسی اور جیو پولیٹیکل ایشیو پہ جو ٹیکنیکل بریفنگ ہے وہ دی جاری کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب پارٹییں آپس میں بیٹھتی ہیں اور بات نیب کے امینڈمنٹ کی ہو رہی ہو یا پیٹف کے کچھ لاس چینج کرنے ہیں اور کر کرا کے اس میں اپوزیشن جو پیشیڈ آئی تین سال کی سرسد ہے اپنے ٹاپ لیڈرشپ جو ہمارے سے پہلے کے بکر میں بنے ہوئے ہیں ان کو اپنے بچانے کے اور اناروں کے چکروں میں پڑ جاتی ہے اس وجہ سے پی ٹی آئی کی حکومت اپریانسیب ہوتی ہے کہ ہم جب بھی بیٹھے ہیں اب ہم نے فائنلی ایک کہا ہے کہ آئیں الیکٹرل ریفارم میں ہمارے ساتھ بات کریں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹی بی میں کیا ہو رہا ہے کہ ہم ہرگز نہیں آئیں گے یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا دیکھئے وہ once bitten twice shy جب بھی ہم بیٹھتے ہیں ایک سیریس گفتگو کرنے اسی وجہ سے یہ ٹیکنیکل نویہ کی گفتگو جو ہے وہ سٹیٹ کے ادارے دے رہے ہیں کہ بھئی چلو یہ صورت ہے لے آپ اپنے مشورت کس کو دے فیصلے وزیراعظم نے کرنے میں ایک منٹ آتا ہوں امتیاز گل صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے سر جی امتیاز گل صاحب جی السلام علیکم والیکم السلام جی فائنلی جی آپ سے رابطہ ہو گیا ہے دو چیزیں جن پر آپ سے سوال میں نے پہلے بھی کیا بھی پھر میں دو راہ دیتا ہوں ایک تو آپ آپٹیکس بڑا بہتر سمجھتے ہیں آپوزیشن ابھی کچھ اعتراض کر رہی ہے وزیراعظم کے وہاں پر موجود نہ ہونے پر کیا جو محول ہے اور اس محول میں جو ہم نے آگے چوائسز کرنی ہے کیا اس پر کوئی فرق پڑتا ہے اور دوسرا کیا آپ کو لگ رہے کہ حکومت کی پالیسی آہ افغانستان کے حوالے سے اور امریکہ کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں اس میں کلیریٹی ہے یا آپ اس کا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں مزید کلیریٹی کی جو ہے وہ ضرورت ہے دیکھیں رحمان بین الاقوامی قیاست میں کوئی چیز بھی بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہوتی ہے ہمیشہ اس میں بہت گریریٹیز ہوتے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ ہر ملک کا اپنا ایک قومی سلامتی مفاد ہوتا ہے ہر ملک اپنے انداز سے اس کو ڈیفائن کرتا ہے اس کی وجہ سے آپ کے دوسرے مالک کے ساتھ تعلقات بنتے بھی ہیں اور بگڑتے بھی ہیں جہاں تک کہ افغانستان امریکہ والی بات ہے میں سمجھتا ہوں آج سے گزشتہ ست 72 برسوں میں اتنی اتنی وضاحت کے ساتھ کسی وزیراعظم یا صدر مملکت نے پالیسی نہیں بتائی تھی مثال کے طور پر غیر ملکی اڈوں کے حوالے سے یا امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے وزیراعظم نے بلکل واضح طور پر کہہ دیا کہ چین کے ساتھ ہمارے تعلقات ہمارے مستقبل جڑا ہوا ہے اور اس کے حوالے سے مغرب مالک کا امریکہ کا پریشت بلکل ناجائز ہے جہاں تک ان کا بزنس ہے بیسکلی کہ بازو کا سنسید ورائیت انسید اور نقطہ نقطہ پر نقطہ اٹھانا لیکن میں سمجھنا اگر اتنا بڑی محفل کے احتمام کیا گیا اچھی بات ہوتی وزیراعظم موجود بھی ہوتے ہمیں اس چیز کا دفاع نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اب جب پارلمنٹری سمیٹی نیشنل سیکیورٹی ہے تو پھر ان کو موجود ہونا چاہیے اچھا